المنار المنار اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذل لہ ومن يضللہ فلا حادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وسلم واعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ بلالہ وکل بلالت فی النار اما بعد علوم القرآن کے سبجیکٹ میں آج ہمیں علوم القرآن کے ایک نئے باب کا آغاز کرنا ہے اس باب کی اہمیت اس بات سے سمجھ آئے گی کہ ابھی تک جتنے بھی عواب جتنے بھی مباحث علوم القرآن سے متعلق ہم نے پڑے ہیں دراصل ان کا بنیادی مقصد اس باب تک پہنچنا ہے کیونکہ علوم القرآن کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس علم کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان قرآن کے سمجھنے پر قادر ہو جائے قرآن کو کما حق کو اشارع کی مرضی کے مطابق جیسے کہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے اس کے مطابق صلف الصالحین کے سامنے لائے گئے اصولوں کے مطابق قرآن مقدس کو سمجھنا یہی علوم القرآن کا مقصد ہے تو علوم القرآن کے مختلف مباحث سے ہوتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم تقریباً کتاب کے آخر حصے کی جانب آ رہے ہیں آج ہمارا باب تورک تفسیر یعنی قرآن مقدس کی جو تفسیر کی جاتی ہے قرآن مقدس کی جو معنی بیان کیے جاتے ہیں اس کے کیا کیا طریقے ہمارے سامنے ہیں کون سے طریقے صحیح ہے کون سے طریقے باطل ہے اہل السنہ والجمعہ کا تفسیر کے متعلق کیا موقف ہے کہ قرآن کی تفسیر کس طریقے سے کی جائے انشاءاللہ آج کے درس میں اور آنے والے دروس میں ہمارا یہی موضوع ہوگا تو اب اپنی کتاب کا باب تورک تفسیر نکالیں معالف رحم اللہ فرماتے ہیں اصح ترک تفسیر ان يفسر القرآن بالقرآن فما اجمل في مكان فانه کد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فکد بسط في موضع آخر فان لم تجده فبالسنہ فانها شارحة للكرآن وموزحة له فان لم تجده فارجع الى اقوال الصحابة فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفحم التام والعلم الصحیح لا سیما کبراؤهم كالخلفاء الراشدین والائمة المهديین كابن مصعود وابن عباس واذا لم تجده فقد رجع كثير من الائمة في ذلك الى اقوال التابعین كمجاهد وصید بن جبير واكرم واطا والحسن ومسروق وصید بن المسيب وكمالك والثوري والاوضاعي والحمادين وابی حنیفة وغیرهم من التابع التابعین وکشافعی وحمد واسحاق وابی عبید وامثالهم من اتباع تابع التابعین تو انشاءاللہ آج کی درس میں ہم بنیادی طور پر تفسیر کے حوالے سے کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ معلف کی عبارت کی طرف آئیں گے تفسیر القرآن کے حوالے سے سب سے پہلے اہم بات جو ہے کہ تفسیر کی تعریف کو سمجھنا کہ تفسیر کس چیز کو کہا جاتا ہے اور علم التفسیر کا موضوع کیا ہے یہ کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے لگاوی طور پر تفسیر معخول سے لفظ فسر سے وہوالکشف آن المغبتہ اور اس کے کیا معنی ہے کہ کسی چھپی ہوئی چیز کو اس سے پردہ ہٹانا یعنی کوئی چیز اگر ڈکی ہے چھپی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آرہی ہے اس سے پردے کو ہٹانا اس کو ہم لگت میں فسر کہتے ہیں اور اسی سے باب تفعیل میں تفسیر بنتا ہے استدائی معنوں میں تفسیر سے کیا مراد ہے یہ مختلف جو تعریفات تفسیر کی بیان کی گئی ہیں امام جلالدین سویتی رحم اللہ نے الادکان میں تفسیر کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں اور اس میں سے زیادہ جامعہ یعنی عبارت زیادہ جامعہ تعریف معلوم ہوتی ہے وہ یہی امام ابو الحیان الاندلسی رحم اللہ کی تعریف ہے فرمایتے ہیں التفسیر جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے علم یبح صفی یہ وہ علم ہے علم کی وہ شاک علم کی وہ برانچ ہے یبح صفی ہے انکیفیت نت ابھی الفاظ القرآن جس میں ہمارا ایک اہم موضوع ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو کس طریقے سے صحیح طور پر ادا کیا جائے نت کو الفاظ القرآن ومدلولاتیہ اور قرآنی الفاظ کی دلالت کو سمجھنا کہ قرآن کے اندر جو مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ کس چیز میں دلالت کرتی ہیں یعنی الفاظ کی معانی کو صحیح طریقے سے سمجھنا وَأَحْكَامِهَا الْأَفْرَادِيَّةِ وَالْتَرْكِبِيَّةِ وَمَآنِيهَا اللَّتِ تُحْمِلُ عَلَيْهَا حَالَتِ تَرْكِيبُ وَتَتَمَاسِتْ لِذَالِ اب اس کے بعد اپنی اس تعریف کے خود ہی شرابی بیان کرتا ہے عبو الحیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَقَوْلُنَا عِلْمٌ جہانک ہمارا یہ کہنا ہے کہ تفسیر کیا ہے تفسیر علم ہے اور علم کی حوالے سے تھیاری آف نالج اور علم کی تفسیر وہ آپ ابتداء سے پڑھتے آرہے ہیں چاہے اصول فقہ معاملہ ہو اصول علم القرآن کا معاملہ ہو تو علم کے حوالے سے ہم تفسیر سے بات کر چکے ہیں یعنی علم القرآن میں سے تفسیر کا جو علم ہے کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یَدْحَفِهِ عَنْقَئِفِيَتِ النُّتْكِ بِعَلْفَاذِ القرآن خُوَا عِلْمُ الْكِرَا یعنی جہاں تک علم القرآن کا تعلق ہے وہ بھی کس سے تعلق رکھتا ہے وہ تفسیر کے بات سے تعلق رکھتا ہے اور جس وقت ہم نے سبہ عحرف کی بحث کو پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا سبہ عحرف کی بحث کے دورہ ہم نے یہ بھی پڑھایا تھا کہ جو قرآن کی مختلف متواتر قرآن وارد ہوئی ہیں جو ثابت ہیں ہمارے پاس ان کا درک اثر کس پہ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر پر یعنی اس لئے ہمارے لئے یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے آدھا کرنا قرآن کی قرآن کو اچھے سے سمجھنا یہ تفسیر کے ساتھ ڈائریک تعلق رکھتا ہے تو اس حوالے سے علم القرآن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل علم ہے اور تفسیر کے علم حاصل کرنے کے لئے قرآن کا علم بھی ہونا انسان کے پاس ضروری ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَدْلُولَاتِهَا اَيْ مَدْلُولَاتِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ وَحَاذَا مَطْلُ عِلْمِ اللُّگَّةِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي حَاذَ الْعِلْءِ یعنی قرآنی الفاظ کے مدلولات کو سمجھنا یعنی علم اللگہ عربی زبان کو کیونکہ عربی زبان میں قرآن مقدس نازل ہوا ہے عربی زبان کے مختلف پہلوں کا علم انسان کے پاس ہونا وہ اہم ہے فرماتے ہیں وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَة وَالْتَرْكِبِيَة حَاذَا يَشْمَلُ عِلْمِ قَصِیفِ وَالْبَيَانِ وَالْبَدِي یعنی مثلا قرآن کے الفاظ جب قرآن میں وارث ہوتے ہیں مختلف الفاظ تو ایک تو لفظ ہوتا ہے لفظ کا کبھی اپنا معنی ہوتا ہے اس کے بعد کسی ترقیب میں اگر اس لفظ کو ڈالے تو اس کے معنی تبدیل بھی ہو سکتے ہیں یا الفاظ کے اندر تصریف کیسے ہوتی ہے جب آپ عربی گرامر کو پڑھتے ہیں عربی گرامر کی ہم دو شاکھی بنیادی طور پر پڑھتے ہیں ایک فرف اور مہاو یعنی ایک الفاظ کی بناوڑ کو سمجھنا جو عبارت میں وہ کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں عرب کے حوالے سے آپ دیکھیں گے مستقل تفاصیر یعنی مفسرین نے لکھی ہے عرب القرآن کے نام سے تفاصیر محیدین درویش رحم اللہ کی تفاصیر معروف ہے اس کے علاوہ بھی باقی تفاصیر ہیں یعنی ہمیں سمجھنا ہے جو قرآنی الفاظ ہیں ان کے مفردات کو لے کر کیا معانی ہے اور اس کے بعد ترقیبات میں ڈالے جائیں تب کیا معانی وہ بران کرتے ہیں وَمَعَانِهَا أَلَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَتِ تَرْقِيبِ يَشْمَلُوا يَشْمَلُوا مَا دِلَانَتُخُ بِالْحَقِيقَةِ وَمَا دِلَانَتُخُ بِالْمَجَازِ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب حقیقہ اور مجاز کی بحث کو پڑھا تب میں نے اچھے سے سمجھایا تھا کہ مثلا کبھی ہم بولتے ہیں الاصد تو اس کے حقیقی کیا معنی ہے اور مجازی اعتبار سے اس کے کیا معنی لے جائیں گے تو ان سب چیزوں کے جو اگر لفظ استعمال ہوا ہے کیا یہ حقیقی معلوم استعمال ہوا ہے کیا یہ مجاز کی صورت میں استعمال ہوا ہے ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے ان سب چیزوں کا تعلق تفسیر کے علم سے اسی لئے میں شروعات میں ارز کر چکا ہوں کہ ابھی تک علم القرآن کے مباعث میں جو جو عقواب ہم پڑھ چکے ہیں وہ دراصل سہارہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لئے جب آپ کے پاس وہ سبی معلومات ہوگی کسی آیت کے حوالے سے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں تب ہی جا کر آپ کسی قرآن کی آیت کو صحیح یعنی شعرہ کی مرضی کے مطابق سمجھ پائیں گے اس طریقے سے فرماتے ہیں یعنی معاثق منصوب کو پڑھ چکے ہیں اسباب ان نزول کو پڑھ چکے ہیں اسی طریقے سے مطلق مقید ان سبھی چیزوں کو آپ پڑھ چکے ہیں تو عب الحیاء اندلسی رحم اللہ کی تعریف کے مطابق فرماتے ہیں جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے علم یہ وہ علم ہے یبحث فیہ انکیفیت النت کے بھی الفاظ القرآن جو تعلق رکھتا ہے کہ قرآنی الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اسی طریقے سے مدلول آتیہ و احکامیہ الافرادیہ والترکیبیہ و معانیہ اللتی تحمل علیہ حالت الترکیب و تتمافت لذالی تو یہ بنیادی طور پر تفسیر کے علم کی تعریف ہے اب اس کے بعد یہاں پر میں تھوڑی بہت تنبیہ بھی کر دوں کہ ہمارے دینی حلقوں میں سے بعض لوگوں کے یہاں یہ بات معروف ہے کہ جب تک ایک انسان کے پاس یہ سبی علوم نہ ہو تب تک وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتا دیکھیں یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی مختلف سطحیں ہیں ہر کسی انسان کے سمجھنے کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی قرآن کا ایک مقصد اللہ نے خود بیان فرمایا وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِّرِ ہم نے قرآن کو یاد دھیانی کے لئے آسان بنایا ہے قرآن کی جو خدایت ہے وہ قرآن کی سطح پر موجود ہے یعنی ایک انسان جو عربی زبان کا بنیاد علم رکھتا ہے ترجمے کی حد تک بھی اگر وہ ترجمہ سمجھ سکتا ہے وہ انسان ذکر کی حد تک قرآن کو پڑھ سکتا ہے یعنی یاد دھیانی آخرت کے عذاب کو یاد دی رہا ہے مثلا میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ وحی کے ابتدائی زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آگاز کر رہے تھے وہ کچھ آیات نازل ہونے کے بعد صورت المزمل نازل ہوئی یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نشفہو اوینکس منہ قلیلہ اوزد علیہ وردتن القرآن ترتیرہ ایک انبیل میں لیٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم اللہ علیہ رات کو کھڑا رہا کرے اللہ قلیلہ سوائے کچھ حصے کے نشفہو آدھی رات کھڑا رہے اوینکس منہ قلیلہ یا اس میں سے کچھ کم کرے اب کھڑے رہ کے کیا کرے وردتن القرآن ترتیرہ قرآن کو ٹھائر ٹھائر کر پڑے اگر انسان گوھر کرے قرآن کتنا ہی نازل ہوا تھا اس وقت ترت المزمی بلکل ابتدائی وحی میں آتا ہے تو اللہ نے قرآن کو بار بار دھرانے کا حکم دیا راتوں کو کھڑا رہا کرے قرآن کو دھرائے اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شارعی خوکم مثال کے طور پر ہے اکیم السلاح کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو بار بار ایسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان نے ایک بار سمجھ لیا نماز فرضہ مجھ پر واجب ہے انسان نماز اس کے بعد پڑھے گا لیکن یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے قرآن کا ایک نام بھی قرآن نے خود بیان فرمائے یہ یاد دہانی ہے یہ قرآن یاد دہانی ہے سب سے اہم ترین ذکر ہے جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس حد تک ان سبھی علوم کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک عام انسان جو قرآن کے ترجمے کو سمجھ سکتا ہے ایک عامی جو قرآن کی زبان کو اس حد تک سمجھ سکتا ہے اتنا کافی ہے لیکن جہاں تک طالب علم کا تعلق ہے جو انسان قرآن کو بطور طالب علم بطور سیریس سٹاڈی لیتا ہے قرآن پہ گورو فکر کرنے کا کام کرتا ہے اس کے لئے بلا شک و شبہ ان علوم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر اس کے پاس علوم نہیں ہوں گے وہ گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی مثال کے طور پر ہم نے پیچھے دیکھا ہے مجاز اور حقیقہ کے الفاظ کو سمجھنا عام ہے اسی طریقے سے ناسک منسوق کا علم انسان کے پاس ہونا اہم ہے لیکن کس حد پر جب انسان تدبر کے لئے آ جائے یعنی ایک طالب علم کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن جہاں تک تذکیر کا تعلق ہے اس میں ہم ہر ایک انسان کو ان چیزوں کا پابل نہیں بنا سکتے بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی تو اپنے موضوع کے طرح واپس آتے ہوئے تفسیر کی تعریف کے بعد ہمارے پاس ایک اہم چیز ہے مناحی جو تفسیر یعنی تفسیر کے طریقے یا جس کو مالدف رحم اللہ نے باپ قائم کیا ہے تو رکو تفسیر کہ کس کس طریقے سے مفسرین قرآن کی آیات کی تشریح بیان کرتے ہیں وَصَلَكَ الْعُلَمَاءُ مَنْحَجَيْنِ اَسَاسَيْنِ لِتَحْسِيلِ مَعَانِي الْقُرْآنِ قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لئے علماء کرام کے نزدیک بنیادی طور پر دو منحج پائے جاتے ہیں دو طریقے پائے جاتے ہیں ایک اتفصیر بالمعصور تفسیر معصور اور دوسری اتفصیر بالرعی تفسیر رعی تو انشاء اللہ تعالی ان دونوں کو ہم دشیں گے تفسیر بالمعصور سے کیا مراد ہے اور تفسیر بالرعی سے کیا مراد ہے اولا اتفصیر بالمعصور تفسیر معصور کا جہاں تک تعلق ہے جہاں تک یہ منحج ہے یہ طریقہ ہے قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرنے کا یعنی تفسیر معصور تو اس سے اس کی کیا مطلب ہے اس کا یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر تشریح بیان کرنا کس کے ذریعے سے یا تو قرآن کے ہی ذریعے سے یا سنت کے ذریعے سے یا اقوال السحابہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اقوال کے ذریعے سے فَوَوَ تَفْصِیرُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى الصَّحِي الْمَنْقُولِ جہاں تک تفسیر کی اس قسم کا تعلق ہے تفسیر کی یہ قسم کس کے ساتھ تعلق ہے اس کی بنیاد کس پر ہے صحیح الْمَنْقُولِ یعنی نقل نقل قرآن سنت اقوال السحابہ جو ہمارے پاس صحیح اسنات کے ساتھ وارد ہوا ہو اس کی بنیاد پر ہم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس میں دراصل ایک مفسر کے اپنے ذہن اپنے فہم کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا اس میں مکمل اعتماد کس چیز پر کیا جاتا ہے کسی آیت کے متعلق قرآن نے دوسرے جگہ کیا بیان کیا سنت میں اس کے متعلق کیا بیان ہوا اور صحابہ یا تابین اتباہ تابین انہوں نے اس کے متعلق کیا بیان فرمایا یعنی اس کا دور و مدار کس پر ہے صحیح المنکول یعنی جو نقل ہمارے پاس صحیح صندوق کے ساتھ وارد ہوا ہو اس تفسیر کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے اب دیکھیں جہاں تک تفسیر معصور کا تعلق ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے قرآن کی سب سے زیادہ افضل قسم کی تعوی یعنی تفسیر کیونکہ اس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی طریقے سے اس میں انسان کے اپنی رجحانات اپنے افکار کے باخل ہونے کا یعنی راستہ بہت محدود ہوتا ہے کیونکہ اس کا یہاں پر اس والی تفسیر میں جب بھی ہم بات کریں گے آپ سے تقاضی ہوگا بلیل کا آپ سے تقاضی ہوگا قرآن سے دریل بیان کی جائے سنت سے دریل بیان کی جائے اقوال سعابہ سے دریل بیان کی جائے تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے اس بنیاد پر یہ تفسیر کی سب سے عالی قسم ہے کیونکہ یہاں یا تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے فہو عالم بھی مراد ہی اور اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی آیت نازل فرمائی تو اس سے کیا مراد ہے وَإِمَّا عَنْ يَكُونَ تَفْصِيرًا لِلْقُرْآنِ بِقَلَامِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو قرآن کی تفسیر احادیث یعنی کلام الرسول رسول اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کے ذریعے سے ہوگی فَوَ الْمُبَيِّنُ لِقَلَامِ اللَّهِ تعالیٰ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی مراد اللہ کی کتاب کی شرح کو بیان کریں انشاءاللہ اس کی طرح تفسیر سہم آئیں گے وَإِنَّا عَنْ يَكُونَ بِعَقْوَالِ الصَّحَابَةِ یا تو یہ تفسیر اقوال الصحابہ پر یعنی دارمدال اس کا ہوگا فَهُمُ الَّذِيَ شَاحَدُ التنزیل بس صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کی نزول کے زمانے کو پایا جنہوں نے ان احوال کو سمجھا اس کانٹیکسٹ کو دیکھا ان حالات کو سمجھا جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا وَهُمْ أَحْلُ اللِّسَانِ اور وہ قرآن کی زبان کو بھی سب سے زیادہ بہترین طریقے سے جاننے والے ہیں وَتَمَيِّزُ أَنْ غَيْرِهِمْ بِمَا شَاحَدُ مِنَ الْكَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِهِنَ النَّزُولِ اور ایک خاص معاملہ جو صحابہ کی علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے وہ زمانہ پایا دیکھیں قرآن کی آیات یہاں تک کہ سجدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس کے متعلق نازل ہوئی اب دیکھیں یہ معاملہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ ان کے بعد کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا فرماتے ہیں لیکن یم بغی لیکن یہاں پر بھی ہمیں تفسیر معصور میں خیال رکھنا ہے کہ یہاں کیا ہو یہاں علم الحدیث بھی ہمارے ساتھ لازمہ ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اسلام کے چراغ کو بجانے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کی سائزشیں ہمیشہ یہ ہوتی ہیں کہ اسلام کی متعلق شکر شبہات پیدا کیا جائے انہوں نے حدیثیں وضع کرنے شروع کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان باتوں کو منصوب کیا جو انہوں نے بیان نے فرمائی اب چاہے وہ آدھا خارجی ہوں یعنی یہود ہوں نصارہ ہوں انہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری تاریخ میں ایسے واقعات پائے جاتے ہیں انہیں مسلمانوں کا لباس اور کر مسلمانوں کی زیحیت بنا کر مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر قرآن کی تفسیر میں یعنی غیت باتیں داخل کرنے کی کوشش کی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جب ہم نے تاویل کے باب کو پڑھا تاویل میں ہم نے دیکھا کہ روافظ کے یہاں انہوں نے قرآن کی آیات کو کس طریقے سے یعنی اس میں تحریف پیدا کرنے کی مختلف کوشش اس طریقے سے جبری یا قدری یا یعنی جو گمراہ فرق ہیں ان کی ان یعنی بسیسہ کاریوں سے بچنے کے لیے یہاں پر شرط لگتی ہے کہ آپ صرف اتنا نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن کی تفسیر یعنی بیان فرمائی یا فلاں فاہی بیان کر رہے یا آپ سے تقاضہ ہوگا کہ آپ جو بات لے کر آ رہے ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے تو اس بنیاد پر ایک تفسیر ہمارے سامنے سب سے زیادہ آثنٹک اور سب سے زیادہ قابل اعتماد تفسیر کی قسم ہے اب یہی دیکھیں مناہن العرفان جو ذرکانی رحم اللہ کی کتاب ہے فرماتا ہے تفسیر معصور کی دو قسمیں ہیں جس کی صحت اور اس کی تلقی بالقبول کے ہونے پر یعنی بہت ساری عدلہ پائی جاتی ہے یعنی ایک تو اس کو آپ صحیح سندگی کے ساتھ ثابت بھی کرتے ہیں اور اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے ثانی ہمار دوسری کیا قسم ہے مَا نَمْ يَسِحُ لِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ السَّابِقَةِ ان نے اس سے تلقی اسباب بیان کی ہیں یا تو یہود و نصالہ کی جانب سے قرآن میں تعریف تیدا کرنے کی کوشش کی گئی یا جو گمراہ فرقیں ہیں ان لوگوں کی جانب سے فرماتا ہے وَحَاذَا يَجِبُوا رَدْهُ اس قسم کی تفسیر کیلئے کیا ضروری ہے اس کو رد کیا جائے انشاءاللہ جب ہم آگے چل کر تفاصیر کے باپ کو پڑھیں گے وہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض باطنی صوفیہ مثلا آیت جہاد کے حوالے سے ایک کھلے کانٹیکس میں ہوگی لیکن اس کی ایسی تفسیر بیان کریں گے جو نہ بیان فرمائی نہ اللہ کے نبی سوس نے بیان فرمائی نہ اسلاح میں سے کسی نے اس کو سمجھا تو فرماتا ہے اس قسم کی تفسیرات کے متعلق کیا ہے حَاذَا يَجِبُوا رَدْهُ اس تفسیر کو رد کرنا واجب ہے وَلَا يَجُوزُ قُبُولَهُ اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے وَلَا الْإِشْتِغَالُ بِهِ اور اس کے ساتھ اپنا وقت برباد کرنا بھی جائز نہیں ہے إِلَّا لِتَمْحِيسِهِ عَوِتْتَنْبِحِ اِلَا ظَلَالِهِ سوالے کہ انسان اس کا رد کرنے کے لئے اس کو دیکھیں یا اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے اس تفسیر کو دیکھیں حَتَّى لَا يَغْتَرْ رَبِحِ اَحَدْ یہاں تک کہ کوئی انسان تفسیر کے نام پر دوخہ نہ کھائے یہاں پر ایک تفسیر ایسی بھی پائی جاتی ہے اِيَّا قَنْعَبُدْ وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ یہ توحید کے حوالے سے قرآن مقدس کی سب سے عظیم ترین آیت ہے یہاں تک کہ شکل اسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مَدَارِجُ السَّالِقِين جو کتاب لکھئے تقریباً چار جلدوں پر محید کتاب اس کا پورا نام کیا لکھا مَدَارِجُ السَّالِقِين فِي مَنَازِلِ اِيَّا قَنَعْبُدْ وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ اب دیکھیں اییا قَنَعْبُدْ وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ توحید کی بنیاد ہے لیکن آپ ایسی تفسیر بھی ملے گی جہاں پر اِيَّا قَنَعْبُدْ وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ کے ذریعے سے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور وہاں پر لکھا ہوگا کہ دیکھیں وہاں کیسے استعلال ہوگا وہ کہیں گے کہ ذلکرنین کا جہاں تک تعلق ہے ذلکرنین نے یعنی اللہ کے بغیر اور لوگوں سے مانگی کیسے انہوں نے اس قوم سے کہا کہ فائینونی بھی قوت تھی مجھے مدد کرو یعنی تاکہ میں اس دیواروں کھڑا کروں اب دیکھیں عام انسان شاید دھوکے میں پڑھ سکتا ہے جس بچارے کوئی نامعلوم ہو کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ شاید سمجھیں کہ دیکھیں استعلال وغیرہ بھی کیا ہے لیکن ایک طالب علم ان باتوں کو جانتا ہے یہ مکاری اور فریبکاری کے بغیر اور کچھ نہیں ہے اسی لیے اصول سامنے ہونا انسان کے لیے لازم ہے اب دیکھیں وہ تو قرآن کی آیت کو لے کر ہی استعلال کر رہا ہے ابھی استعلال صحیح ہے یا باطل ہے اس کو کون سمجھے گا اس کو ایک طالب علم سمجھے گا اور سمجھائے گا تو یہی بہر اصلی ہے کہ ان چیزوں کو اگر انسان پڑھے بھی کس لیے ان کے ذریعے شرب امت کے اندر یا لوگوں کے اندر پھیلتا ہے اس کا کم کیا جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس مسادر و تفسیر بالمعصور تفسیر معصور کے کیا کیا مسدر ہمارے پاس ہیں کہاں کہاں سے ہم تفسیر کو حاصل کر سکتے ہیں اولاً تفسیر القرآنی بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے بیان کرنا دوسری قسم کیا ہے تفسیر القرآنی بسنہ قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے سے بیان کرنا اور تیسری تفسیر القرآنی بے اقوالی صحابہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے بیان کرنا اور چوتھی قسم تفسیر القرآنی بے اقوال التابعین قرآن کی تفسیر کو تابعین کے اقوال کے لئے بیان کرنا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان چاروں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تفسیر معصور کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے تفسیر القرآنی بالقرآن اول حاضر ترک ایفصر القرآن بالقرآن فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ وَصَفَ الْكِتَابَ بِقَوْلِهِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْبِ سورة النحال میں اللہ ربزہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب اس کتاب کو نازل فرمایا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْبِ ہر ایک چیز کی وضاحت کو بیان کرنے کی یعنی خدایت اور گمرائی سے متعلق جو بھی معاملات ہیں تو اس کا کامل راستہ بیان کرنے والا کون ہے قرآن یہاں تک کی امام ترمیزی رحمول اللہ نے سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان فرمائی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا انہا ستکون فتنہ ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے فتنوں کا زمانہ تم لوگ پاؤگے اور سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ہم نے ارز کیا ہم نے پوچھا مَلْمَخْرَجَ مِنْحَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے میں فتنے برپا ہونے کے وقت فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا کیا نکلنے کا راستہ ہوگا فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے اللہ کی کتاب ہدایت اور گمرائی کو بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اور اللہ نے فرمایا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْ ہر ایک چیز کو بیان کرنے کے لئے اور جب قرآن ہر ایک چیز کو بیان کرنے کے لئے نازل ہوا ہے تو اولہ درجے میں ہی قرآن خود قرآن کی تفسیر بھی بیان فرمائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ رب رضا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی گائی کے متعلق فتن البکر ہنجر آپ پڑھتے ہیں تو انہوں سے کہا گیا تھا کہ گائی کو زبا کرو اب کیسی گائی قَالُدْ اُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَاهِ اپنے رب سے بیان کریں بیان کیسی ہونی چاہیے اس کے بعد قرآن نے اس گائی کی تفسیر بیان فرمائے یا اس کے علاوہ دیکھیں مثال کے طور پر قرآن میں ایک جگہ حاصل بکرہ میں ہی اللہ نے سیدنا آدم کی متعلق فرمایا فَتَلَقَّا آدَم مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَعَلِ پس آدم نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات حاصل کیے ان کو ملے ان نے توبہ کی استغفار کیا اور ان پر توبہ ان کی قبول کی گئی اب یہاں پر نہیں ہے وہ وہ الفاظ کیا تھے کہاں دیکھیں گے قرآن نے دوسرے سے خود بیان فرمائے وہ الفاظ کیا تھے قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَنَا كُنْنَا مِنْ الْخَاسِدِ یعنی ایک جگہ قرآن کی آیت کو مختصر بیان کیا گیا کسی دوسرے جگہ لے جا کر اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا تو یعنی ایک تفسیر القرآنی بالقرآن قَالَا مُعَلِّف مُعَلِّف رَحِمُ اللَّا اپنی بات میں فرماتے ہیں فَمَا اُجْمِنَا فِي مَكْانِن جہاں تک تفسیر القرآن بالقرآن کا تعلق ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کسی جگہ الفاظ کو مجمل بیان کیا جاتا ہے اب اس سے پہلے مجمل مبین ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں اسی لئے میں اس وقت خالی ٹیکنیکل الفاظ کو استعمال کرنے کی ریبورٹی رہ سکتا ہوں فرمات یعنی اَنَّ الْأَلْفَاظَ الَّتِي لَمْ يُوَضِّحْ مَعَنَا هَا فِي مَكْانِ مِنَ الْقُرْآن اَوْ فِي اِحْدَى صُورِ الْقُرْآن فَإِنَّهُ كَدْ يُفَصِّرُ فِي مَوْضِئِن آخر کہ ایک جگہ اگر واضح نہ ہو تو دوسری جگہ اس کی بضاحت بیان کی جاتی ہے یا وَمَكْتُسِرَ فِي مَكْانِ فَكَدْ بُسِتَ فِي مَوْضِئِن آخر اگر کسی جگہ مختصر بیان ہو آپ دیکھیں کبھی مثال کے طور پر خاصتاً واقعات قصص کا جہاں تک تعلق ہے کسی سورے میں آپ دیکھیں گے مختصر ایک رکو میں سیدنا موسیٰ اور فراؤن کی حالات کو بیان کیا گیا اس کی بضاحت قصص کو جب کھولیں گے تو وہاں پورے آوال بیان کیے گی کیا کیا ہوا ہے یعنی کسی ایک جگہ مختصر بیان کیا جاتا ہے اور قرآن دوسرے یہاں خود اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اس منحج کے مطابق مختصر تفصیلات لکھی گئی ہیں ایک تفصیل امام جوزی کی جانبی منصوب ہے اور اس زمانے میں بھی ایک اہم تفصیل اس منحج پر جو لکھی گئی ہے وہ کیا ہے امام شنکیتی محمد امیر الشنکیتی رحم اللہ کی تفصیل اضواء البیان فی ایزاہ القرآن بالقرآن یعنی گیارہ جلدوں پر مختصر تفصیل اسی منحج پر لکھی گئی امام محمد امیر الشنکیتی رحم اللہ کی جانب سے وہ تفصیل کا نام یہ ہے اضواء البیان فی ایزاہ القرآن بالقرآن یعنی قرآن کی تفصیل کو قرآن کے ذریعے سے بیان کرنا اس منحج کے متعلق مزید جو معاملات ہیں تو اس کو آپ اضواء البیان کی مقدمے میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں اب دوسرا اہم مسئلہ جو ہے تفسیر القرآنی بسنہ قرآن کی تفسیر کو سنت کے ذریعے سے بیان کرنا لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے خاصتاً اس زمانے میں منکرین حدیث کی جانب سے اورینٹلسٹس کی جانب سے تفسیر معصور کے اس مزدر کو یعنی نلفے کرنے کی اس کو بیکار کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کی تفسیر معصور کا اہم ماخذ السنہ ہے یعنی سنت کے ذریعے سے ونو السانی اور دوسری قسم عویل طریق السانی من تر کی تفسیر السنہ وَإِنَّ السُنَّتَ مُفَصِّرَةٌ لِلْقُرْآن یاد رکھیں کہ سنت قرآن کی تفسیر کو بیان کرتی ہے کما قال تعالی جیسے کہ اللہ رب العز فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب الزکر قرآن کو نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ لیکن یہ اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذ اللہ ڈاکیاں نہیں تھے کہ وہ اللہ کا ڈاک لے کر ہمارے پاس آگئے اور اس کے بعد ان کا کوئی کام نہیں تھا نہیں اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ آپ کا کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں جو ذکر آپ کی جانب نازل ہوا ہے آپ کی منصبی ذمہ داری ہے کہ آپ ان آیات کی معانی کو بیان فرمائے ان آیات پر عمل کرنے کے طریقے کو دکھائے مانو ذرا علیہ اس طریقے سے اللہ کا بیان فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسے دراصل اللہ کی اطاعت کی پس جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسے لو مضبوطی سے تھامے رکھو اس کو اور جس سے وہ منع فرماتے ہیں اس سے باز آجاؤ یعنی یہاں پر بلا شک و شبہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک سنت شریعت کا ماخذ ہے یعنی ہم بلا شک و شبہ سنت کو شریعت کا ماخذ سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو اہل السنہ والجماعہ کے طریقے کو چھوڑ کر یہ کہیں گے آپ دیکھیں گے ان لوگ آج کے زمانے میں وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور اس کے بعد ان کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ وہ اس زمانے کے لوگوں کے لئے ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے ماذا اللہ ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے آپ نے اس کو تفصیل سے علم حدیث میں بھی پڑھا ہے اور اصول فکر میں بھی پڑھا ہے کہ سنت شریعت کا ماخذ ہے رسول اللہ السلام کی احادیث ہمارے لئے بازابطہ قرآن کو سمجھنے کا ایک مفصل طریقہ ہے اور حدیث کو چھوڑنے والے حدیث کا انکار کرنے والے ان کا احل السنہ والجماع سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پر دراصل ایک چیز یہ بھی سمجھ نہیں ہے ہمیں کہ مثال کے طور پر قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ اگر انسان حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ آیات انسان سمجھ ہی نہیں پائے گا مثلا قرآن نے فرمایا وَاَكِمُ السَّلَحَ نماز کو قائم کرو اب نماز کو کب قائم کرنا ہے کیسے قائم کرنا ہے رقعات پڑھنی ہے کہاں پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی ہے یہ سب چیزیں آپ قرآن میں نہیں ملیں کیا آپ دیکھتے ہیں قرآن میں کہیں کہ کتنی رقعاتیں ہمیں پڑھنی ہیں یا کیسے پڑھنی ہیں کہاں شروع کرنا ہے کہاں اتستام کرنا ہے اس طرح سے مثلا قرآن نے فرمایا جو کاشتکار ہیں زراد کا کام کرنے والے ان سے کہا گیا وَآَا تُو حَق بَحُّيَوْ محَسَدِ کہ تم لوگ اپنی زراد کا حق کارٹنے کے دن پیش کرو اب ایک زراد کا حق قرآن میں آپ کہیں نہیں دیں گے کتنا دینا ہے کب دینا ہے قرآن نے کہا وَآَا تُو زکاة زکاة کو ادا کرو کتنا ادا کرنا ہے کب ادا کرنا ہے کن شرائط سے ادا کرنا ہے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے تو اس حوال سے ہمیں سمجھنا ہے کہ سنت قرآن کی شارع ہے اور سب سے بہترین شارع ہے قرآن نے پاکتا سب سے اول اور سب سے مستمت ترین مفسر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہاں پر ایک مسئرہ ہمارے سامنے آتا ہے مسئرہ یہ ہے کہ مؤلف نے بھی اس عبادت کو قائم کیا ہے فَإِن لَمْ تَجِدْهُ یعنی اِن لَمْ تَجِدْ تَفْصِرُ الْقُرْآنِ فِي الْقُرْآنِ فَفَصِّرُ الْقُرْآنَ یہاں پہ فرما گیا کہ اگر تم قرآن کی تفسیر کو قرآن میں نہ پاؤ پھر حرف کے ساتھ اس کے بعد تم رجوع کرو سنت کی جانب یعنی اگر قرآن میں نہ ملیں اس کے بعد سنت میں ڈونو اب اس حوالے سے ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ کیا ہم پہلے قرآن کی آیات کو تفسیر کو صرف قرآن میں ڈونیں گے اور حدیث کو سائیڈ لائن کریں گے اور اگر قرآن میں نہ ملیں اس کو بعد ہم حدیث میں دیکھیں گے دیکھیں یہ انکار حدیث کا مسئلہ نہیں ہے یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے دیکھیں کچھ علماء کے منزل یہ ہے کہ ہم صرف پہلے قرآن کی تفسیر کو قرآن میں دیکھیں گے اگر وہاں معاملہ کلیر ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم حدیث کو نہیں دیکھیں گے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن و حدیث کو سائیملٹینسلی ایک ساتھ بیک وقت لیں گے عدل اللہ کی یعنی استقصاء کے بعد سبھی عدل اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی حکم کا استمباد ہوگا تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے یہاں اصول علماء کے درمیان اختلاف ہے اختلاف کیا ہے حل المجتحد ینظر اولاً الالکتاب کیا ایک مجتحد تہلے صرف قرآن کو دیکھیں گا وَلَا يَلْتَفِدُ الْسُنَّةِ اور سنت کی طرف التفات نہیں کرے گا اذا اول اذا شیر فی القتاب جبکہ اسے یعنی تفسیر قرآن میں ہی ملے او حُوَ يَجْمَعُ عَدِلَّةُ الْمَسْأَلَةِ کِتَابٌ وَسُنَّةِ فَلَا يَغْفَلْ عَدِلَّةِ سُنَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ یا ایک مجتحد یہ کرے گا کہ وہ قرآن و حدیث کی عدلہ کو جمع کرے اور سنت کی دلائل سے گافل نہ ہو چاہے قرآن کی اس آئیت کی تفسیر قرآن میں کیوں ملتی بھی ملتی بھی ہو اس کے باوجود بھی یہاں پر فِي حَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ الْعُلَمَاءِ علماء کے نزدیک اس میں دو اقوال ہیں القول الاول پہلا قول کیا ہے اَنَّمَنْ بَجَدَ دَلِيلًا مِنَ الْكِتَابِ اِقْتَصَرَ بِهِ وَلَمْ يَخْتَجْمَعَهُ الْعَدِلَةِ سُنَّةِ کہ جس کو یعنی قرآن کی کسی آئیت کی تفسیر اگر قرآن نہیں ملتی ہے وہ وہاں سے تفسیر لے گا سنت کی طرح التفات نہیں کرے گا دوسرا بِأَنَّ الْمُجْتَحِد يَنظُرُ الْعَدِلَةِ الْكِتَابِ وَإِلَىٰ عَدِلَةِ سُنَّةِ دوسرا یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی عدلہ کو بیک وقت دیکھے گا لَأَنَّ السُنَّةَ تُفَصِّلُ الْقُرْآنَ وَتُخَصِّصَهُ وَتُقَيِّدَهُ وَخِينَ اِذٍ يُمْكِنُ أَن تَكُونَ الْآَيَحْ آمًا کبھی کیا ہوتا ہم نے جب عام و خاص کی بحث کو پڑھا تب ہم نے دیکھا تقسیس القرآنی بالقرآن یا تقسیس القرآنی بالسنة یعنی ہمارے نزدیک قرآن کی تقسیس سنت کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے یا قرآن کی آیات ایک جگہ مطلق بیان کی گئی ہوں گی اس کو مقید سنت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اب اگر انسان سنت کے عدلہ کو سامنے نہ رکھیں تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے گا تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے وَحَازَ الْقَوْلُ عَرْجَةِ یہ قول راجہ ہے لِقِيَامِ الْعَدِلَّتِ اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس عدلہ موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ سنت قرآن کی تقسیز بھی کرتی ہے تقیید بھی کرتی ہے یعنی راجہ جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ انسان قرآن و سنت کی عدلہ کو بیک وقت دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کے متعلق علماء کرام کی نزدیکی ہی دو اقوال پائے جاتے ہیں یا یہ تو یعنی ہمارے سامنے جو بیان کیا گیا اس میں زیادہ راجہ راجہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی یعنی عدلہ کو بیک وقت مد نظر رکھیں قرآن کی آئیت کی تفسیر بیان کی جائے گی مثلا آپ دیکھیں گے یہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں کہا گیا وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَّدِهِ مَلْ مُرَادُ بِالْحَقِّ یہاں پر حق سے کیا مراد ہے اس کی آپ قرآن میں تفسیر نہیں پائیں گے اس کی لئے آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس طریقے سے وَآتِ مُسَّا نَمَاز کو قائل کرو یا اس سے اہم نام رہا مثلا حدود کا جہاں تک تعلق ہے قرآن نے کہا وَسَّارِكُ وَسَّارِكَةُ فَقْتَوْ آئِدِيَا هُمَا جہاں تک چورنی کا تعلق ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو ایک کاٹنا ہے دو کاٹنے ہے ہر ایک چوری پہ کاٹنا ہے انڈا کسی نے چوری کیا اسے بھی کاٹنا ہے کب کاٹنا ہے تو ان سب چیزوں کی تفسیرات آپ قرآن میں نہیں پائیں گے اسی لئے اس کی تفسیر کو دیکھنے کے لئے سنت کی طرف رجوع کرنا لازم ہے اب تیسرا جو اہم مسئلہ ہے تفسیر القرآن بھی اقوال صحابہ یعنی اقوال صحابہ کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کو دیکھنا قَالَ الْمَعَلِّفِ مَعَلِّفِ رَحِمُ اللَّهِ فَرْمَاتَهَا فَإِلَّمْ تَجِدُ اگر آپ اس کو نہ پائیں یعنی قرآن کی تفسیر کو نہ پائیں اِلَّمْ تَجِدِدْ تَفْصِیرَ الْقُرْآنَ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُنَّةِ فَرْجِئَ الْاَقْوَالِ الصَّحَابَةَ اگر آپ قرآن میں اس کی تفسیر نہیں پائتے ہیں سنت میں آپ کو نہیں مل رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک مخص کیا ہوگا اقوال الصحابہ یعنی اَنَّ الصَّحَابَةَ آلَمُ بِذَالِ کیونکہ صحابہ اس چیز کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں اب دیکھیں صحابہ کی متعلق قول صحابہ کی خجیت یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آپ علم حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اصول الفق میں بھی پڑھ چکے ہیں یعنی قول صحابہ کو کس وقت خجیت تسلیم کیا جاتا ہے کب قبول کیا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے علم الحریصہ پڑھا ہے اور اصول الفق میں بھی پڑھا ہے تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ واجمعین بلا شک و شبہ ہمارے پاس تفسیر قرآن کا ایک معتبر ذریعہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيْهِ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرو جو اللہ کی طرف وجو کرنے والے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کون ہے صحابہ اور اس لئے کے لئے اللہ نے فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہ یعنی صحابہ کے مطلق فرمایا کہ وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ کی سبقت کرنے والے مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ چاہے وہ محاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں اور ان لوگوں کی اتباع جنہوں نے کی یعنی صحابہ کی طریقے کو لازم پکڑنا تو یہاں پہ دراصل روافظ کے منحج کا بھی مکمل اپتال ہے جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر بلکہ اس راستے کو باطل ٹھہرا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے دراصل آپ نے کتاب کا باب ترک تفسیر نکالے مَعنی فہم اللہ فرماتے ہیں اسح ترکی تفسیر یعنی تفسیر کے مختلف ترک میں سے جو سب سے زیادہ اسح سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے اَن يفسر القرآن کی قرآن کی تفسیر کی جائے کس کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے فَمَا اُجْمِلَا فِي مَكَانِن پس جو چیز کسی ایک جگہ مجمل بیان کی گئی ہو قد فُسِرَا فِي مَوزِن آخر اس کو کسی دوسری جگہ پر تفسیر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وَمَخْتُسِرَا فِي مَكَانِن اور جو چیز کسی جگہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہو فَقَدْ بُسِتَا فِي مَوزِن آخر اس کیوں یعنی تفسیر کے ساتھ دوسری جگہ بیان کیا جاتا ہے فَإِلَّمْ تَجِد پس اگر قرآن میں نہ پاؤو اس کی تفسیر فَبِسْسُنَّا پھر سنت کے ذریعے سے لیکن یہاں پہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں یہاں علماء کے دو اقوال ہیں ہم قرآن کو چھوڑ کر بعد میں حجر کی طرف نہیں جائیں گے بہترین قرآن و سنت کو بیک وقت سامنے رکھ کر فَإِنَّا شَعْرِحَةُ الْقُرْآن کیونکہ جہاں تک سنت کا تعلق ہے یہ قرآن کی شارع ہے وَمُوزِحَةُ اللَّهُ اور قرآن کی توضیح قرآن کی تفسیر بیان کرنے والی ہے فَإِلَّمْ تَجِدُ بس اگر اس میں نہ پاؤ فرجے الہ اقوال السحابہ پھر سحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرو فَإِنَّا هُمْ عَدْرَا بِذَلِك کیونکہ وہ اس تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں لِمَا شَعْحَدُوْهُ کیونکہ انہوں نے اس زمانے کو پایا قرآن کی تفسیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے پاس سمجھا وَلِمَا لَهُمْ مِنَا فَحْمِتْتَاؤ اور کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ قرآن کا مکمل فهم انہی کو حاصل ہے والعلم صحیح اور صحیح علم جس پر شک کا شک کی گنجائش نہیں ہے اس کے حاملین بھی صحابہ ہیں لَا سِيَ مَا كُبَرَاءَهُمْ خاصتاً صحابہ میں سے بھی خاصتاً كُبَرَاءَهُمْ یعنی کبار صحابہ کَلْ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِين خاصتاً خُلَفَاءِ الرَّاشِدِين ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور یہاں پہ بھی یاد رکھیں کہ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِين میں سے جو تفسیری روایت سب سے زیادہ منقول ہے وہ سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہے اور اس لئے کہ وَالْعَئِمَةِ الْمَحْدِيِّين جو آئِمَةِ مَحْدِيِّين وہ بہت زیادہ اختلاف کو دیکھے گا اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا وَالْسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اور خُلَفَاءِ الرَّاشِدِين جو گدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اس لئے کہ نے فرمایا اقتدو منبادی میرے بعد تمہیں جن لوگوں کی اقتداء کروگے کون کون ابو بکر اور عمر یعنی ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہ مجموعی تو فرمایتے ہیں یہاں معالف رحم اللہ کہ صحابہ میں بسی خاصتا کس کی طرف توجہ کی جائے گی خُلَفَاءِ الرَّاشِدِين کی تفسیر کی جانب اور آئمہ مہدین یعنی خُلَفَاء کی جانب کبنی مسعود اور صحابہ میں تفسیر کے جو بڑے بڑے علماء تھے مثلا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے میں اس کو یہاں اقتصار کے ساتھ اس لئے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی طبقات و مفسرین یعنی مفسرین کے طبقات صحابہ میں سے کون کون لوگ تفسیر کے حوالے سے زیادہ معروف تھے تابعین میں سے اتباع و تابعین میں سے اور بعد آنے والوں میں سے یعنی مفسرین کو ہم انشاءاللہ طرح ایک مستقل باب کے حوالے سے پڑھیں گے تو یہاں پہ دراصل تفسیر بالماثور کے بنیادی تین ماخذ مفادر جو ہیں کیا ہے قرآن سنت اور اقوال الصحابہ اس کے بعد اقوال تابعین کو ہم نے اس لئے شروع نہیں کیا کیونکہ اقوال تابعین کے متعلق علماء کرام کے درمیان اختلاف پائے جاتا ہے کہ اس کو خجت لیا جائے یا اس کو باقی علماء کی طرح مانا جائے تو اس کو انشاءاللہ طرح تفصیل سے انگلے درس میں دیکھیں گے حَذَا مَعْئِنْدِ وَاللَّهُ تَعْلَى آلَمْ وَصَلُّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَآَقِرُ الدَّعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لُلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَانِ اللَّهُ رَبِّي وَمَحِدُ وَأَنَا بِذَلِكَ أَشَدُ لَا مَدَّئِ وَأَصُولُ بِالرَّغْمِ مِمَّا يَجْحَدُ وَشَهَدَتِيَا اللَّهِ نَاسِ وَإِلَهِ الْعَالَمِينَ